بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر برائے چما چہاروں آپ سے مخاطب ہوں سٹوڈنٹس آج ہم سبق نمبر آٹھ دعوت اسلام کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں سفر نمبر بائیس کے ٹاپ پر دن اور تاریخ تحریر کریں سٹوڈنٹس اس سبق کے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا اور پھر ہم نے یہ جانا کہ وہ کون لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے اب ہم اسلام کی دعوتیں عام کے بارے میں پڑھیں گے یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی آئیے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں اسلام کی دعوت عام مکہ میں جب کسی شخص کو اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ صفحہ کی پہاڑی کے اوپر جا کر قوم کو بلاتا اور اہم بات بتاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ کی پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو بلائیا تمام لوگ جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج موجود ہے اور حملے کے لیے تیار ہے تو کیا میری بات پر یقین کروگے سب پکار اٹھے بے شک ہم یقین کریں گے اس لیے کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور اپنے آپ کو دوزک کی آگ سے بچاؤ یہ سن کر ابو لہب شور مچانے لگا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا باقی لوگ بھی چلے گئے اور کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی دشمنی کی پرواہ نہ کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاروں اور محفلوں میں جاتے مکہ آنے والے کافلوں سے ملتے اور ایک ایک کو اسلام کی دعوت دیتے رہے ابو لاحب کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدبی اور گستاخی پر اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ لاحب نازل فرمائی اور اس میں ابو لاحب کی بربادی کا اعلان فرمایا بے عدیٰ بے عدیٰ موسیقی